بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے چپٹر فور جو آپ کے سیکنڈ سیمسٹر کے فرسٹ منتلی اسسمنٹ میں موجود ہے سب سے پہلے چپٹر کے نعم کنڈکٹ اینڈ کیریکٹر سے کیا مطلب ہے کنڈکٹ مطلب جو آپ کر رہے ہیں آپ کے مینرز اس کے بعد کیریکٹر کیریکٹر کیا ہے آپ کی پرسنلٹی جو آپ شو کر رہے ہیں جیسے آپ آنسٹ ہیں لائل ہیں کنڈکٹ ہی کیریکٹر شو کرتا ہے اب کیسے کنڈکٹ اینڈ کیریکٹر کا پتہ چلے گا کچھ ٹاپکس آپ کے بک میں دیئے گئے ہیں ان میں سے امر مطلب آرڈر معروف مطلب جسے اچھے اور صحیح کا پتہ ہو ناہی مطلب سٹوپ یا منع اور من کا مطلب غلط یا منع کیا گیا ہو اللہ تعالیٰ نے اپنے میسنجر کے ذریعے ایک میسیج جو ہے کنوے کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اے مسلمانوں اچھائی اور صحیح راستے کو پھیلاؤ غلط راستے کو چھوڑ دو اور لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دو قرآن شریف میں بھی یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ اچھائی کی طرف جائیں گے گناہ کو چھوڑ دیں گے غلط راستے کو چھوڑ دیں گے وہی لوگ جو ہے ہمیشہ کامیاب رہیں گے اس کے بعد جو ٹاپک دیا گیا ہے وہ ہے آنسٹ اینڈنگز مطلب قصب حلال اینڈنگ کیا ہے مطلب کمانا اور حلال کیا ہے مطلب پیور آنسٹ اینڈنگ مطلب قصب حلال وہ انکم یا پیسہ جو حق حلال ٹھیک طور پر کمائے جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ حلال طریقے سے کمانا مطلب ایک عبادت کرنا ایک فارم ہے عبادت کی حلال کمانے والوں کی جو ہے اپنی ایک سیل فرسپیکٹ ہوتی ہے وہ جو ہے پر سکون اپنی زندگی بسر کرتے ہیں ان کو کسی قسم کا بھی کوئی خوف نہیں ہوتا اسلام میں بھی اللہ تعالی نے بتایا کہ جو حلال کماتے ہیں ان کی کمائی میں بھی جو ہے برکت ہوتی ہے نہ ہی کہ حرام کمائی میں جو حلال کماتے ہیں اگر ان کے پاس تھوڑی سی بھی دولت ہو تو وہ اپنی زندگی جو ہے خوشی خوشی بسر کرتے ہیں اتنی برکت ہوتی ہے اور اگر کوئی حرام کماتا ہے تو پورے نہیں ہوتے کافی نہیں ہوتے وہ پیسے وہ دولت ان کی پیسے بعد جو آپ کے بک میں ٹاپک دیا گیا ہے وہ ہے مطلب اپنے بزنس کے ساتھ ایماندار ہونا سورہ الانم میں بھی اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ اگر کوئی بزنس ہے آپ کوئی میر کر رہے ہیں ویٹ کر رہے ہیں تو بالکل بیلنس ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک چیز ہو اور وہ بیلنس نہیں ہو مطلب جو بھی چیز آپ ٹریٹ کر رہے ہیں اگر اس کا ویٹ کم ہے اور آپ چارجز جو ہے وہ زیادہ لے رہے ہیں تو یہ گلت ہے بزنس کے ساتھ ٹریٹ کے ساتھ ہمیشہ جو ہے ایماندار رہنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت بڑی مثال ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے اپنے کلائنس کے ساتھ کسٹرمر کے ساتھ کوئنٹیٹی یا پوالیٹی کے حساب سے تھوڑا بھی چیٹ کیا ان کو پنے ضرور ملے گی کب قیامت کے دن اس کے بعد آپ کا ٹاپک ہے نیشنل یونٹی کوئی بھی نیشن بغیر یونٹی کے درقی نہیں کر سکتا اسلام نے بھی جیسے ایکویلٹی کا میسیج دیا ہے کہ سب لوگ ایک دوسرے کے برابر ہیں چاہے وہ امیروں گریبوں سب برابر ہیں ایک دوسرے کے مسلم زون نون مسلم زون بلکل ایکویل جو ہے اگر یونٹی ہوگی تو وہ ایک جنڈے تلے رہ سکتے ہیں قائدی عظم نے بھی نیشن بلڈنگ کے تین پلرز بتائے ہیں کونگون سے یونٹی فیت اینڈ ڈسیپلین ایک دوسرے کے ساتھ کوپریشن آپ کی یونٹی شو کرتی ہے فیت آپ کے پیشنز جسٹس سٹرگل اور ڈسیپلین ڈسیپلین ہوگا تو آپ سکسس کی طرف جو ہے موو کر سکتے ہیں لاسٹ ٹاپک جو ہے پیپل رائٹز وہ ہم نیکس لیکچر میں پڑھیں گے